بارلل مجھے اپوزیشن کو اس میں شامل کرنا ہے جی کنٹی صاحب یہ کیسے آپ گرا سکتے ہیں پی ٹی کی گورنمنٹ اور اگر گرا سکتے تو پھر گرانا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں بلاول صاحبات کیا آج کہہ رہے تھے اور کسے کہہ رہے تھے بسم الرحمن الرحیم دیکھیں ماریا آج چیرمن بلاول نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو حکومت گرا سکتے ہیں لیکن فیلال ہم نہیں گرانا چاہتے اور ہم کہتے ہیں کہ پالیمان اپنی مدت پوری کرے حکومت گرانا کیا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے الائز ہیں اس وقت میجورٹی جو الائز ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ان کی اپنے امینیز بھی کافی جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ خفا ہے حکومت کے رویے سے جو بھی کہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے انہوں بھی بلوجستان گن کے اتحادی مینگل صاحب چیرم بلاول سے ملے پھر اس کے بعد ان کی ڈیلیگیشن گیا پھر ہم نے ایک چار اکنی ڈیلیگیشن بنا کے ان کے پاس بھیجا جی تو اس طرح باقی ان کے بھی الائز ہیں جو کہ کسی بھی وقت ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ ہم ہمارے پاس اگر عدی آئی نمبر پورے ہوتے ہیں تو مدہ مدہمات کی تحریک لے کیا سکتے ہیں اچھا سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سندھ میں فورڈ بلوک بنانا چاہ رہے ہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں ان سے خوش نہیں ہیں وہ تو سندھ میں فورڈ بلوک بنانے جا رہے ہیں اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کلیمز کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو مختلف لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے بیٹھ کے مختلف لگ رہا ہے ہم دیکھیں ہم غیر جمہوری طریقہ نہیں استعمال کرے گے ہم کوئی فورڈ بلوک نہیں بنائیں گے لیکن یہ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں بلکل اگر یہ فورڈ بلوک بنانا چاہتے ہیں پچھلے ہم کئی عرصے سے کوئی آٹھ نو مہینی سے سن رہے ہیں کہ فورڈ بلوک بن رہے جو کہ بند نہیں پا رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت اس لئے نہیں گیرانا چاہتے کہ روز روز ایسی ایشو آتے ہیں جس پہ جو ہے خود اب آپ دیکھیں علی جانگی صدیقی صاحب کا اپنے خود بتایا کہ فواد فواد چودری صاحب نے ان کے متعلق کیا کلمات دیئے تھے آراج وہی فواد چودری صاحب کیا بولے گی ان کے متعلق ہے وہ اب انصاف فواد چودری صاحب کہے چکے ہیں کہ فیصلے کہیں ہوتے ہیں کبھی میں پتہ نہیں چلتا تو اس کو ہم اس لئے فواد چودری صاحب شاید اس کو نہ دیکھیں اب آپ خود دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو کارڈینیشن ہے آپس کی وہ کتنی حد تک جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ ہے آپ خود دیکھ رہے کہ کابس میں کیا کہہ رہے ہیں لیکن میں فیصل وڑا صاحب کی بات کروں گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے یہ ماضی کے کیسز ہیں تو یہ جو ان کی پارٹی اور یہ لوگ جو پوری عرصے سے یہ کہتے رہے کہ یہ فلان کرپٹ ہے فلان کرپٹ ہے پانچ سال تو ان کی خیبر پر خواہ میں حکومت رہی ہے اب چھٹا سال ان کا جا رہا ہے آج تک انہوں نے بہت سلزامات لگا لیا مختلف لوگ پارٹیوں پہ لوگوں پہ آج تک یہ ایک کرپشن کا کیس بھی نہیں لا سکے سامنے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو یہ تو یہ مان جائیں گے کہ یہ مطلب ہے کوتاہ ہی ہے ان کی پارٹی کی انہیلی ہے کہ آج تک بھی سیاسی کیسز بنانا ہی نہیں چاہ رہے نا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو سیاسی کیسز بنائے ہیں آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب روزانہ صبح اٹھتے ہیں ناشتے میں شروع کر دیتے ہیں چوڑ ڈاکو کرپٹ اور سوتے بھی بھی یہی لوری سنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور آج تک وہ ایک کیس بھی سامنے نہیں لا سکے ان کی جماعت کہ فلاہ بند ہے جو ہے اس کے اوپر کرپشن کی ایسا ہے یا فلاہ بند ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ تو ابھی ڈال رہے ہیں اور جاتا کہ یہ نیب کہتے ہیں دیکھیں نیب بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے چیرمن جس طریقے سے ان کی جماعت نے جمعہ بازار بنے ہوئے نیب کی دفتر سے روزانہ کہتے ہیں یہ نیب کی سپوکسمن نہیں ان کی جماعت کے لوگ یہ نیب کی سپوکسمن ہیں بتا رہے ہیں کہ اگل ہفتے فلاں گریفتار ہو رہے ہیں کل ان کے ایک وزیر صاحب آگے ہیں انہوں نے کہا کہ چالیس پچاس لوگ گریفتار ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ ان کو نام دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو گریفتار کریں ان کو کیسے وحی نازل ہو جاتی چلی یہ پوچھ لیتا ہے یہ پوچھ لیتا ہے